اللہ کی محبت میں ایک بھوک سے دل میں افتی ہے ایک درد جگر میں ہوتا ہے ہم رات کو اٹھٹھٹھوٹے ہیں جب سارا عالم سوتا اللہ من الشیط و عالم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بھائی اور دوستو محترم بزرگو ماں بہنو میں حکیم عمر فاروق حسینی عمر دعا خاندہ صحیح والسے میرے بھائی اور دوستو اکثر جوڑے شادی کو چار چار سال ہو گئے شادی کو تین تین سال ہو گئے شادی کو آر دس بارہ سال ہو گئے اور اولاد نہیں ہو رہی حمل نہیں ٹھیرہا ادھر عورد بھی پریشان ہے ادھر مرد بھی پریشان ہے پوری فیملی عورد کی پریشان ہے پوری فیملی مرد کی بھی پریشان ہے حمل ہو کیوں نہیں رہا اور حمل کا ہونا یا نہ ہونا یہ نائنٹی نائن پرسنڈ اولاد کا پیدا کرنا یا نہ پیدا کرنا نائنٹی نائن پرسن نڈی نوے پرسن مرد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے عورت پہ نہیں کرتا عورت کو پیڑڈ آ جائے ایک دن عورت کو پیڑڈ آ جائے ایک دن اور پچیس دن آگے ہو جائے پچیس دن پیچھے عورت ٹھیک ہوتی ہے اور مرد کا بھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جراسیم تین پرسن بھی یہ حمل ٹھہرے گا لیکن اکثر مردوں میں تضابیت منی کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے لیکوڈے کے اندر پاس سیل منی کے اندر پاس سیل آنا شروع ہو جاتے ہیں جو منی کے ساتھ ہی مرد میں سے نکلتے ہیں اور نکلتے ہی مرد کو پہلے جراسیموں کو مارتے ہیں بعد میں عورت کے انڈوں کو مار دیتے ہیں کئی دفعہ مرد بھی ٹھیک ہوتا ہے کئی دفعہ عورت بھی ٹھیک ہوتی ہے لیکن حمل نہیں ٹھہر رہا دونے گھر اور شرماتے ہوئے علاج نہیں کرواتے ساری زندگی گزر جاتی ہے بےولادی میں گزار دیتے تو میرے بھائی اور دوستو اور پھر مردوں کو پتہ نہیں ہوتا ہم نے کھانا کیا ہے میڈیکل میں اس کا علاج نہیں ہے میڈیکل میں اندر سے نکالنے والی دوائیاں ہیں واحد حکمت ہے جو آپ کے اندر جڑی بوکی سے بنی دوائی جو دوبارہ پیدا کرے گی کتنے میرے پاس مریض آئے کتنے میرے پاس مریض ہے جو اسی پرسنٹ میڈیکل کی دوائی کھا کے وہ زیرو ہو گئے زیرو آپ مردوں کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کھانا کیا حکمت میں سے کون سی دوائی کھانی ہے ہماری جو حملٹ آنے والی دوائیاں ہیں ان میں سے میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے اپنے اللہ پہ سو فیصن ایک سو ایک پرسنجین کا دوائی کے دورانی آپ کے گھر میں شاوت بھی بڑھے گی ٹیمو بھی بڑھے گی جراسیمی اوپر ہوئیں گے اور پاس سیلیم کا تو دوائی کے دورانی آپ کے گھر میں خوشی آ جائے گی ان میں سے کون سے کورس ہے جب اولاد نہیں ہوتی نا تو بندہ کمزوری ہوتا ہے سمجھ لیں کمزوری ہوتا ہے کمزوری کی وجہ سے پاس سیلانا شروع ہوگی کھٹیاں چیزیں کھاتے ہیں کرائیاں اشرائیاں ایسی چیزوں سے پاس سیلانا شروع ہو جاتی ہے ان کے لیے پچاس دن کا کورس ہے یہ مرد اور عورت کو دونوں کو دوائی کھانی پڑھنی ہے تاکہ عورت کا لکوریا وغیرہ ختم ہو جائے اور اس کے انڈے بہت زیادہ بنے انڈے ریلیز ہوں دوائی کے دوران حمل ٹھیر جائے مرد کا جراسیم کمزوری اس کو پک کرے اور حمل ٹھیر جائے تو ان کے لیے پچاس دن کا کورس ہے یا کسطوری مجون زافرانی کیپسول ہے یا ہمارا شینشائی کورس ہے جس میں جراسیم بڑھانے کی بہت بڑی مقدار ہے اس سے جراسیم بہت اوپر چل جائیں گے اور پاس سیل ختم ہو جائے گی ان تینوں کورس جو میں نے بتائے ہیں شاہوت بڑھانے کے لیے بھی سب سے اوپر ہے سپرام جراسیم بڑھانے کے لیے بھی سب سے اوپر ہے پہلے دن سے یہ تینوں دوائیوں کوئی بھی آپ لیں گے شروع کریں گے ٹینشن نہیں رہے گی بوجل پان نہیں رہے گا تھکاور نہیں رہے گی شاہوت بہت اوپر چل جائے گی آپ کی ٹائمنگ بہت اوپر چل جائے گی دنیا کی رنگینیاں واپس آ جائیں گی اور جراسیم بہت زیادہ ہو جائیں گے پاس سیل ختم ہو جائے گی اور شاہوت بھی بڑھ گی ٹائمنگ بھی بڑھ گی اور عورت کیا کرے گی عورت مجونے نسار زافرن کیپسل کھائے گی پندرہ ہزار کی جو پیکنگ ہے دو مہین لے کی ڈبل کیپسلوں کے ساتھ ایک سنگل کیپسلوں کے ساتھ ہے وہ سات ہزار کی لیکن جس کی اولاد نہیں ہے وہ ڈبل کیپسلوں کے ساتھ کھائے اور مرد اور دونوں کٹھیں شروع کریں ان میں سے کوئی کورس شروع کر لیں اگر زیادہ ہی کمزور ہے تو پھر قصوری مجون زافرن کیپسل لے لیں عمر بھی زیادہ شوگر بھی ہے یا شہنشائی کورس کریں شوگر بھی ہے عمر بھی زیادہ لیکن اولاد لینا چاہتا ہے پھر شہنشائی کورس کر لیں ٹھیک ہے اگر عمر پینتی چالیس سال کے قریب ہے پھر وہ پچاس لے کا کورس لے لیں یہ نہیں ہے کہ تیس سال والا شہنشائی کورس نہیں کھاسا وہ بھی کھا سکتا ہے اترا زیادہ جلدی سٹرانگ ہو جائے گا اترا زیادہ جلدی سٹرانگ ہو جائے گا لیکن اگر بلکل ہی ویک ہو گئے ایک پرسنٹ ہے بلکل ہی ویک ہو گئے پھر شہنشائی ورنہ یہ تینوں ایک اور سوپر ہیں تینوں ایک اور سوپر ہیں اولاد کے لیے اور عورت ادھا مجونہ انسار زافرن کیپسل کھائے گی اس سے اس کے انڈے بہت زیادہ بنیں گے انڈے ریلیز ہوئیں گے اور ادھا مرد کا اگر کمزور جراسیم اس کو پک کر لیں گے اور حمل ٹھائر جائے گا پتنی مجرب دوائی ہے اور مجھے اپنے اللہ پہ سو فیصے نہیں ایک سو ایک پرسن یقین ہو ایسا ہی ہوتا ہے دوائی کے دوران ہی حمل ٹھائر جائے گا تو یہ جراسیموں کے لیے اور بغیر سیڈف ہے اس پہ کوئی کیمیکل نہیں کوئی نشا نہیں کوئی سٹیرائز نہیں کسی قسم کا کشتہ نہیں ہے اس میں اور اندر آپ کے میسے ماں کے دودھ کے ساتھ گروت ہوتی ہے اچھی گزا کے ساتھ آپ کی گروت ہوتی ہے اس سے آپ کی گروت ہونا شروع ہو جائے گی اور اندرونی طور پر آپ ویسے بھی سٹرونگ ہو جائے گی عورت بھی سٹرونگ ہو جائے گی کوئی پیٹ بڑا ہوا کوئی جسم سیائیاں دانے ہیں اور پیٹر کا آگے پیچھے ہو رہے ہیں وہ اس کا ٹھیک ہو جائیں گے لکوریا بھی ہو تو عورت کو اولاد ہوتی ہے ہمارا علمیہ یہ ہے ہمارا معاشرہ سارا نظرہ عورت بھی چاری پہ گزات ہے جو اپنے بھائی کو چھوڑ کے آتی ہے اپنی ماں باپ کو چھوڑ کے آئی اپنا بچپن وہ گلیاں وہ چوبارے وہ پونچے چھوڑ کے آگئی سارا نظرہ بھی اس پر رکھ راتے ہیں سوکھی دی تو سوکھی کھا لی سوکھی دی تو پیار کیا نہ کیا اس نے زندگی ساری تیرے نام لگا دی اور ہمارا معاشرہ ایسا ہے سسرالی معاشرہ ایسا ہے سارا نظرہ عورت پہ گلا جائے یہ تو ہی نہیں صحیح حالان میں آپ کو ایمان دری سے بتا رہا ہوں اولاد کا پیدا کرنا 99% مرد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ باتیں کر کر کہ اس کو ذنی دپریشن آپ دیتے ہو جو ہونا ہے وہ بھی نہیں ہوتا اس کو مرگی نا مرگی انڈے دیتی ہے اس کی جگہ چینج کر دو یا اس کو ڈرا دو شور والی جگہ پہ وہ انڈے دے نہیں شور دے گی عورت کا بھی یہی صاحب ہے عورت کے انڈوں کا نظام ہو تو اس کو تینشن زنی تیورچر کریں گے آپ اس کے انڈے نہیں بنیں گے اس کے انڈے ریلیز نہیں ہوئیں گے حمل ہی ٹھیارے گا حالانکہ قصور مرد کا اولاد کا پیدا کرنا یا نا پیدا مرد کا قصور ہے ٹھیک ہے اور عورت کو تینشن دے کے جو ہونا ہوتا وہ بھی ایسے نہ کریں ایسے نہ کریں میں آپ کہا کہ ہاتھ جوڑتا ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے سارا کمبہ چھوڑ کے سوارا قبیلہ اپنا چھوڑ کے سارا خاندان چھوڑ کے تیرے گرمے آگئی ہو تیرے گرمے ہو تیری خدمت میں لگ گئی چاڑو دے روٹی پکا صبح اوٹ ساری خدمت تیری کرنا شروع کر دیں اگر اولاد نہیں ہو رہی تو تینشن ملی دیو بات ہی کوئی نہیں ہے ایک برس دا ہوگے اولاد ہوگا ایسے ہی ہوتا ہے لیکن عورت پر نظرہ رہے کسی بیٹی بہن کو ایسے ٹورچ نہ کریں ساس اپنی بیٹی ہوگی تو کہیں میرا جوائی نہیں اس لیے اولاد نہیں ہوگی میرے جوائی میں مسئلہ ہے میرے جوائی کا مسئلہ ہے میری بیٹی تو ٹھیک ہے اگر بہو ہے کسی کی بیٹی کر رہا ہے پھر کہتی یہ میری بہو نہیں ٹھیک میرا بیٹا ٹھیک ہے خود کی بیٹی ہے ہے گی میرا دو ماد نہیں ٹھیک اگر اپنی بیٹی کے نہیں ہو رہی لہت پھر تو ماد کا کہے گی اگر اپنی بہو ہے پھر کہے گی میرا بیٹا ٹھیک ہے میری بہو نہیں ٹھیک تو میرے بیٹا ہو ایسے نہ کرے اولاد اللہ کے خزانوں میں بیٹے دیتا جسے کو بیٹی ہے جہاں کے بسی کو کچھ نہیں دیتا تو میرے بھائیو تو مسئلہ پہنچے بات ہی کوئی نہیں ہے یہ تینوں کوئرس میں نے بتایا عورت کو مجھوں نے انسان ذا فرنی کیاسل لے اور ہم بسری کا ایک طریقہ مقصود ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا جب بھی ہم بسری کرنی ہے جس دن عورتوں پیر ختم ہو جائے جس دن حالی ہے اس دن سے لے کر داس دن تقراب قریب نہ جائیں درمیان والے داس دن ہارے ایک دن چھوڑ کے یا دو دن چھوڑ کے ہم بسری کریں اور تکیہ عورت کے کولوں کے نیچے ہپ کے نیچے رکھ لیں اور فری ہونے کے بعد آدھا گھنٹہ اسی حالت میں رہیں انشاءاللہ اسی ہمیں نیچے آپ کا حمل ٹھیار جائے گا یہ کورس پر جازی رہا کر لیں تو سوری مجیون جائے زافرانی کیپسول لے لیں یا شہنشاہی کورس کر لیں اور تو مجیون نیچے اور زافرانی کیپسول ٹھوڑ کے لکھائیں اور یہ ترتیب میں نے ہم بسری کی بتا دی آپ کو اور مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے اسی ہمیں نیچے آپ کا حمل ٹھیار تھوڑا پتہ صدقہ بھی کریں اللہ کے دربار میں توبہ بھی کریں معافی مانگے یا اللہ کوئی گناہ جس کی وجہ سے ہمارا عمل نہیں ہو رہا وہ بھی ہمارا عمل سلح حال کر اور ان دنوں میں آپ ہم بسری کریں اور ان دنوں میں ہم بسری کرنے کا کیا مقصد ہے درمیان والے جو دہزین ہوتے ہیں اللہ نے ایک نظام عورت کا بنایا ہے ان دنوں میں عورت خود با خود انڈے ریلیز کرتی ہے خود با خود انڈے ریلیز کرتی ہے اگر عورت ڈسٹارج نہیں بھی ہوئی مرد اندر ڈسٹارج ہو گیا اس کا حمل ہو جائے گا جو پہلے دس دن ہوتے ہیں اور یہ آخری دس دن ہوتے ہیں ان میں عورت انڈے ریلیز نہیں کرتی عورت ڈسٹارج ہوئے گی مرد کے ساتھ تو پھر حمل ٹھہرے گا اگر عورت ڈسٹارج نہیں ہو رہی تو پھر اس کے انڈے نہیں ریلیز ہو رہے اگر اس کے انڈے بھی ریلیز ہو گئے ہیں تو اس کے انڈے بھی ریلیز ہو اس کے جلال سے حمل ٹھہر گیا اس کو فارغ ہو مرد نے نتفہ اندر ڈال دیا اور حمل ٹھائر جائے یہ اسلامی طریقہ بھی ہے تو میرے بھائی یہ مجون نے پچاس دن والا کورس مجون شبابہ اور جائزہ پچاس دن والا کورس تیس ہزار رپے کا اور کسٹوری مجون اور زافرانی کیپسول پنتالی ہزار رپے میں اور شہنشائی کورس آپ کو پاکستان میں ٹھتر ہزار رپے دوسرے مالک میں مگائیں گے تو دریوی چارج آپ کو لیتا دینے پڑیں گے مجون نے سار زافرانی کیپسول ڈول ہیں جو ڈول کیا وہ پندرہ ہزار رپے میں ہیں سنگل جو ہیں وہ سات ہزار رپے میں ہیں لیکن جس کے اولاد نہیں ہیں وہ ڈول کیپسولوں کے ساتھ کھائیں تاکہ اس کے انڈے بہت صحت مند ہو بہت زیادہ ریلیز ہو بہت زیادہ بنے تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے تینچر ختم ہو جائے تو کسی میرے بھائی نہیں مگوانی ہو تو میرا کال ورس اپ نمبرو پرارا مجھے کال کریں ورس اپ کریں ٹی سی ایس کے ذریعے لیپٹ کے ذریعے پوسٹ آفیس کریں دو دن کے درے آپ کو اپکرمی ملچائی قبض کی دعا ہے بٹا دیسی کی دعا خارش کی دعا گردے کی درد کی دعا اور جسم میں درد و سکون کی دعا یہ چار قسم کی پانچ قسم کی ہماری دعا بلکل فری ہیں فیس بھی کسی بائی بیان کو تو میرے بھائی اور دوستو یوٹیوب پر حافظ اکیم اومفرو ٹی وی لکھیں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گھنٹی کا بٹن بھی دمائیں لائک شیئر بھی کریں ٹویٹر انسٹاگرام اور فیس بھی مجھے پالو کر سکتے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بہت تھوڑے سے وقت بھی بیجا ہے ہم یہاں ہمیشہ نہیں رہنے آئے ہم تو یہاں موت کی تیاری کے لیے آئے ہیں موت کے راہی ہیں ہم سب موت کے مسافر ہیں جسے مرنا ہو سے بھی کبھی کچھ سو جا یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے عالا وہ زینت نہیں ڈالی وہ فیشن نہیں ڈالا جیا کرتا ہے کیا یوہی مرنے والا تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوع بنایا بڑھا پہ نے پھر آکے کیا کیا ستایا عجل تو تیرا کر دے گی بلکل صفایہ قبر کے نشانے مر جائیں گے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے عجل ہی نے چھوڑا رہا کسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھار سارا اللہ طرف ماتے جاؤ ان کی شکرتہ دیواروں سے پوچھو ان کی ٹوٹی پوٹی گلیوں سے پوچھو ان کی واروں سے پوچھو کہ تم میں رہنے والے کہاں چلے گئے تم میں تو بڑے شادیانے تھے تم میں تو بڑی رونکے تھی تم میں تو بڑے مستیوں والے خوبصورت نوجوان تھے تم میں تو بڑی نخر و ناز والی نازک اداوں والی خوبصورت اداوں والی خوبصورت عورتیں تھیں کہاں چلے گئے تمہارے کھل کے بعد سامنے آ جائے گی کہ وہ دھوکے کا جہان چھوڑ گئے اور مٹی کے دیس میں جا کے سو گئے میرے وہائی اور دوستو یہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے جی چاہے یا نہ چاہے دل کرے یا نہ کرے ہم سب کو ایک دن موت کے گھاٹ ہوتا نہ ہے اس مر جانے مٹی جانے سے پہلے پہلے اللہ کے دربار میں توبہ کرنی ہے اور اللہ سے معافی مانگنی ہے اور اللہ کی رحمت سے نا امیل نہ ہونا اللہ کہتے ہیں اگر میں عذاب دیتا تو سب سے پہلے ان لوگوں کو عذاب دیتا جو میری رحمت سے نا امیل ہو کر رہتے ہیں ادرمہ دے ہیں میرے بندے کبھی تو آتا تو صحیح کبھی مجھے آزم آتا تو صحیح میں تو تیرے دل میں بستا ہوں تیرے روک رگ رگ بستا ہوں تیرے بال کے ایک 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 رشن بستا ہوں تیرے خون کے ایک ایک کترے بستا ہوں تیرے گوشت کے ایک ایک بوٹی میں بستا ہوں اللہ ہے تو تو میرا بنا ہو رہا ہے محبت کیوں کو ماں بابی اولاد سے ناراض ہوگا دیکن آپ اللہ تعلق ایسا کبھی نہیں پائیں گے عمر تو گزری بطانے پجا آخری عمر میں کیا خاک مسلمہss ہوں گے یہ غلط سیر ہے مومن بیچارے کو سمجھیں نہ ہی کہ اللہ کی رحمت کیا چیز ہے سانس ٹوٹے سے پہلے پہلے سر جھکا دیں لیکن مسئلہ یہ ہے سانس کب ٹوٹ جائے جوانی میں ٹوٹے بڑھاپے میں ٹوٹے آج توبہ کریں اس وقت توبہ کریں پھر اللہ کی رحمت دوود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمائے یا دعوود بشیر المجرمی اے دعوود جاؤ گناہگاروں کو خوشکبری صلاح دو دوود علیہ السلام کرے یا اللہ گناہگاروں کو خوشکبری خوشکبری تو تیرے نیک بندوں کو ہوتی ہے فرمائے نہیں ان کو کہو تمہارا بڑے سے بڑا بھی گناہ معاف کرنا ملیے کوئی مسئلہ نہیں ہے تم توبہ کرلو میں تمہارے سارے ہی معاف کر دوں گا فرمائے یا دعوود تو ہی بتا جب میرا نافرمانوں سے ایسا پیار ہے تو فرمائے بداروں سے کیسا پیار ہو ہاں کیسا پیار ہو تو میرے بھائی اور دوستو آج توبہ کرلیں آج توبہ کرلیں وقت ہے زندگی گزر رہی ہے گزر جائے گی تھوڑا سا پتہ بھی چلے گا زندگی کا پچاس سال کے بعد پتہ تو ایک پل کا نہیں ہے پچاس سال کے دانے میں یہ نہ میں یہاں ہوں گا نہ آپ یہاں ہوں گے نہیں چرے ہوں گے نہیں لوگ ہوں گے وقت کا تیز رفتار پییا چلے گا وہ یہ یادوں کو بھی بلا دیا پوتا پوچھے گا ابا دادا کی قبر کہاں ہے وہ کہاں پتہ پتہ یہی کہیں مل گئے اور مٹی میں مٹی جیسے ہو گئے اور پھر وقت کا تیر زفرہ اتنی یادوں سے دور ہو رہا بولی بسری داستہ بن کے رہ جائیں گے حرف غلط کی طرح مل جائیں گے حرف غلط کی طرح ہم ختم ہو جائیں گے تو میرے بھائی اور دوستو آج توبہ کریں جتنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے ان آنکھوں نے گلت دیکھا ہے ان کانوں نے گلت سنا ہے یہ زبان گلت بولی ہے میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کریں بہترین مسلمان وہ ہے جس کا زبان کا بول مٹھا ہے بہترین مسلمان وہ ہے جس کا زبان کا بول اچھا ہے میرے نبی نے فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے قیامت والدین سب سے پہلے نامہ مال میں جو تولہ جائے گا وہ میاں بیوی کا آپس کا تولہ جائے گا سب سے پہلے جو صاحب ہوگا وہ میاں بیوی کے آپس کے اخلاق ہو گئے بہترین مسلمان وہ ہے بہترین انسان وہ ہے بہترین خامد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے اپنے اہل و یال کے ساتھ اچھا ہے تو میرے بھائی اور دوستو بیٹی بہنوں کی قدر کریں جو بیعا کے لائیں ان کی قدر کریں سرالی معاشرہ بہت ظالم معاشرہ ہے کسی کی بیٹی بہن کی عزت نہیں کہا بڑا ہی ظالم معاشرہ ہے ان کی عزت کریں ان کو پیار دیں جو سارا کمبہ چھوڑ کے آگئی ہے اس کو پیار دیں محبت دیں اس کو اس پر خرچ کرنا صدقی کا سواب ہے اپنے بچوں پر خرچ کرنا صدقی کا سواب ہے تو میرے بھائی اور دوستو اپنے ماں باپ کی قدر کریں اور بیوی کی محبت میں ماں باپ کے گستاق نہ ہو جائے براپر لے کے چلیں بیوی کے حقوق اپنی جگہ ہے ماں کے حقوق اپنی جگہ ہے تو میرے بھائی اور دوستو آج توبہ کریں اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگیں اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کریں اپنے لئے ہدایت مانگیں پوری امت کی بخشش کی دعا کریں پوری امت کی ہدایت کی دعا کریں اور اہلِ بیعت کی محبت مانگیں اور اہلِ بن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرانے کی محبت مانگیں دنیا آخر کے بیڑے پار ہو جائیں گے دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی اہلِ بیت کی محبت مانگے امام حسن حسین کی محبت مانگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے کی محبت مانگے اہلِ بیت کی محبت مانگے اللہ جلال شانو مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی تفیق تعاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُمْ بِينَ السلام علیکم